مزفر نگر کی سلمان جیدی ایک ادھکاری گوہار لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی صاحب میں تو بہت پڑیشان ہو گیا ہوں میں سمجھا سمجھا کر پڑیشان ہو گیا ہوں کہ بھائی صاحب پارٹی دفتر کو خالی کریے پارٹی دفتر اسے مد بنائیے سرکاری بہون کو اس کے بعد بھی سلمان جیدی ماننے کو تیار نہیں ہے سلمان جیدی کی دبنگئی کا عالم یہ ہے کہ ایک سرکاری ادھکاری ان کے آگے گھٹنے ٹک چکا ہے وہ بار بار ان سے منتیں کرتا ہے کہ اپنا سرکاری بھون کو اپنا پارٹی دفتر مد بنائیے لیکن سلمان جیدی پر رتبہ اس قدر حاوی ہے کہ سلمان جیدی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے ویسے سلمان کیول نام کے ہی سلمان نہیں ہیں وہ ریل لائف والے سلو بھائی کے جیسے ہی ہیں بلکل دبنگ کرسم کے انسان انہیں یہ بلکل گوارہ نہیں ہے کہ کوئی ان سے کسی طرح کی سوال پوچھنے کی ہماکت بھی کرے سویمبو دولا بنے گھومتے پھر رہے سلمان جیدی کے کیا کہنے ان کا کیول نام ہی سلمان نہیں ہے بلکل ان کے کام بھی سلمان جیسے ہی ہیں جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ان کے سمرتک تو یہ کہتے نہیں تھکتے کہ ایک سلمان ممبئی میں ہے اور ایک سلمان مزفرنگر میں ہے بولیوڈ کے سلو بھائی کی ہی طرح مزفرنگر کے سلمان بھی اچھا خاصا رتبہ رکھتے ہیں اور سونے پر سوہا گئے یہ ہے کہ بیگم بھی بلوک پرموک ہیں لہٰذا وہ ہنک دکھانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے بات دے بات پر دبنگوی پر اتر آتے ہیں اگر کسی نے ان سے کچھ چوبنے والا سوال پوچھ لیا تو پھر اس کی شامت آنا دائے ہے ان کے سمرتک سوال پوچھنے والے کی ایسی کی تیسی کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھتے پھر چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو لوگتنطر کا تیسہ اسطمب کہلانے والی کارے پالی کا ہو یا پھر چوتہ اسطمب پریس سلمان کسی کو نہیں بخشتے انہیں یہ بلکل گمارہ نہیں کہ کوئی ان کے نیتا سے چوبنے والے سوال پوچھے جس طرح سے بولیوڈ کے سلمان خان سوال پوچھے جانے پر میڈیا پر بھرک اٹھتے ہیں اسی طرح چرتھاول کے اس دبنگ سے جب سماچہ ٹوڑے کی ٹیم نے پوچھا کہ آخر انہوں نے سرکاری کارے میں کیسے اپنا دفتر کھول لیا تو ان کے سمرتھک ہاتھے سے اکھڑ گئے بلکل سلو بھائی کی معافے سلمان کے گرگے سماچہ ٹوڑے کی ٹیم کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آئے چرتھاول کے اسے سلمان کو یہ حجم نہیں ہوا کہ کوئی ان کی پول کھولے ان کی کارگزاریوں کے بارے میں سوال پوچھنے کی گستاکھی بھی کرے جیسے شادی کرنے گئے دولے اور براتیوں کی صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ انہیں سپیشل اور وی وی آئی پی ٹیٹرن ملے انہیں تیکھے اور چپتے سوال پسند نہیں آتے اسی طرح سلمان اور ان کے سمرت کو کو بھی یہ بسند نہیں آیا کہ کوئی ان سے نشتر چوب ہونے والے سوال پوچھے چونکہ ہم نے یہ گستاکھی کی تھی تو ان کے سمرت تک اسے بھلا کیسے برداشت کرتے تو اس میں کس کا بہو اوفیس ہے یہاں پہ پردان کا پردان کا پردان کا پردان ملے بیٹھے ہیں پردان ملے بیٹھے ہیں پردان ملے بیٹھے ہیں پردان ملے بیٹھے ہیں بھائی یہ میرے پردان یہ ملے بیٹھے ہیں میڈیا تو میڈیا سلمان اور ان کے گرگے تو شاشن پرشاشن کو بھی نہیں بخشتے سلمان کی کارگزاریوں کی مخالفت کرنے کے ایسی ہی ہماکت چرثاول کے ویڈیو ساجد احمد نے کی تھی اس کے بعد تو سلمان کے چمچوں نے بوال مچا دیا بیڈیو صاحب پر کمیشن کھوڑی سمیت کئی تہرہ کے آروپ لگا ڈالے چمچوں کا حجوم جمع کر کے بیڈیو صاحب کے خلاف آندولن کیا گیا ان کی ایسی کی تیسی کر دی گئی لانت ملانت پر اتر آئے تھے حالانکہ بیڈیو صاحب نے اس کی ریپورٹ بھی درج کرائی تھی لیکن ان کا اپنا ہی محکمہ چپ ہو کر بیٹ گیا ویسے بیڈیو صاحب نے کہا کہ سلمان کے چمچوں نے سرکاری بھون کو پھر سے پارٹی دفتر بنا ڈالا ہے اور وہ ان کے خلاف کاروائی کریں گے جی ساجد بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا تھا سمچہ ٹوٹے سے بات کر رہا ہوں میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کے ہاں یہ چردھاول میں بھارت نرمان راجیو گاندی سیوہ کیندر ہے چردھاول بھی آیا جی ہے نا اچھا یہ بتائیے کیا سیوہ کیندر میں کسی کو اس بات کے نمتی دی جاتی ہے کہ اپنا پارٹی کا کارے لے کھول لے بھائی شب کھولا ہوا ہے آپ کو نہیں اس بات کی جان کریے وہاں پارٹی کے کارکرٹا بیٹھتے ہیں وہاں ناشتہ کرتے ہیں لنچ کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ بچ سلوکی بھی کرتے ہیں بھارت نرمان بھارت نرمان کہاں سے ہو جائے گا ایسی جگہوں سے میں تو بھئی آئی اس معاملے میں بہت سے بہت سے بہت سے ہوتی کا میں نے کاروائی بھی اس کی ہے ہاں ساتھ اخت見 کر چلے گے جی اور پروس میں گایا ہے کردو بارہ پریادة نے ماننے کو تیار نہیں چاہاہاں ماننے کو تیار نہیں ماننے کو تیار نہیں ایساسپ صاحب کے سنگیاں میں یہ معاملہ ہیمینے ریٹوڈ ڈرغ کرائی tane پورا اچھا خاصا بھوال لگا ہے جی دوبارہ پھر وہ اس میں بیٹھنا شروع کر دیا پرمک پتی ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اس میں آ کے اور اگر یہ کھانے کی میں ساتھ چلہ ہے تو دوبارہ پھر کاروائی کر سا ہوں اچھا ایک بات بتائیے آپ نے جب کاروائی کی تھی تو اس کے بعد یہ لوگ ہٹ گئے تھے وہاں سے اب دوبارہ پھر جا کے بیٹھنا شروع کر دیا ان لوگوں نے تو آپ نے اس کے بعد اس سے سنگیان لیا اس میں کچھ ہٹ گئے تھے ایک دو دن سے میں پڑا سا دیکھیں ویڈیو صاحب دیکھیں معاملہ بہت گمبیر ہے اب آپ کی بھی نہیں مان رہے پرشاشن اگر آپ کی مدد نہیں کر رہا پولیس آپ کی مدد نہیں کر رہی ریپورٹ اس میں درج نہیں ہو رہی تو ایسے میں تو بہت گمبیر معاملہ ہے ایک پارٹی کیسے ہاں بھی ہو سکتی پرشاشن اور شاشن پہ یہ تو پورا جن کے سلا ہے اس میں تو پورا اب دیکھتے ہیں دوبارہ پھر کھول کی بیٹھ گئے یہ اچھا جو شخص ہے وہاں پر جو شخص ہے وہ کون ہے کس کے مطلب کس کے سندھکشن میں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر وہ جو پرمک ہیں وہ ان کے پتی ہیں پرمک کے پتی بلوک پرمک کے پتی یہ کون ہے ان کا نام کیا ہے سلمان جیدی سلمان جیدی اچھا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے بلوک پرمک کے پتی ہیں اس لیے اپنی دبنگا ہی دکھاتے ہیں آپ کی بھی نہیں مانتے بہت کچھ ہوا ہے دی ایم ساپ کو اس ماملے کا سنگیان ہے جی 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 اب جو ہے دوبارہ سورس کو جو ہے وہاں سے یہ تھانے میں جاؤں گا پھر دوبارہ اور چھاں دیکھیں ویڈیو ساپ میں تو بس اتنا سا آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں آپ اپنی دفت سے اچھا کام کر رہے ہیں آپ نے کاروائی بھی کی ریپورٹ بھی جات کر رہا ہی بھاوال بھی ہوا لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں اس میں کاروائی کرے گا کون مان گئے تو اب دوبارہ سے دوبارہ پھر پتا چلا ہے دوبارہ بیٹھنا شروع کر دیا ہیں لوگوں نے تو سیدھی سی بات ہے کہ انہیں کسی کا خوف ہی نہیں ہے کسی کا ڈر ہی نہیں ہے نہ ساشن کا نہ پرشارشن کا نہ پولیس کا میں بھی یہ سوچ رہا تھا ابھی دو ایک دن سے مجھے ستا چلا ہے ابھی چیسی میں نے وہاں پہ وہ میٹنگ بلائی تھی چھے پرپن تیرسی ویڈیو تو یہ جب سے چھے پرپن تیرسی کے لیے جو یہ سلامہ شورا کر رہے ہیں بیٹھ سے کر لو لیکن وہ میٹنگ ہو چکی تو میٹنگ ہو چکی انہیں چھوڑنا چاہیے وہاں سے بلکل 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 واقعی میں حرام کرنے والا ماملہ ہے تو اچھے بہت ہے ویڈیو صاحب ایک جاوروک چینل ہونے کے ناتے سمجھا چھوڑے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں کس طریقے کی کاروائی ہو تو ہم آپ کی بات سرکار تک پہنچا پائیں اور ادھکاریوں تک پہنچا پائیں کس طریقے کی کاروائی ہو نہیں چاہیے اس میں کس طریقے کی کاروائی ہو نہیں چاہیے اس میں کس طریقے کی کاروائی تو میرے سر سے ہی ہوگی ایک دوبارہ میں نے دکھانا کہ یہ جو میٹنگ ہوگی میں سے اس لیے تھا کہ بھئی چلو یہ کاس کی کاری میں دو چار دن اپنا جیسے سلامہ شورا کرنا وہ کر لیں لیکن اس کے بعد میں بلکل حلاؤ نہیں کروں گا پہلے دی آپ لوگوں نے منع کیا تھا دوبارہ بیٹھ گئے میڈیا والوں سے پتہ کر لیں میرے اوپر انہوں نے ایس پی ایس پی پتہ نہیں کیا کیا بہت سارے الزام لگ رہے ہیں کمیشن مانگتا ہے یہ وہ بہت سارا آندولن وہاں پہ مٹنگ کی ایک سٹرالیا جوڑ کے لوگوں کو بھلا کے بھول کرا کے بلسٹر پکا ہے لیکن چناؤ آگیا نہیں بلکل بلکل یہ غلط ہے چلیے ایک سماچہ ٹوڑے سے بات کریں گے بہت بہت شکریہ امید کریں گے اس پورے معاملے میں کاروائی آپ کریں گے آگے کاروائی آپ اپنا قدم بڑھائی اپنے اچھے طریقے سے آپ کام کریں میرے علاوہ بھی جو اور آپ سے پترکار بندو ہے آپ لوگ ان پہ بھی فیڈ بیک لے سکتے ہیں جیس سرے سے جگہا ہوا یہاں چلیے ویڈیو ساتھ ایک کام کریں گے شام کو ہم ایک لائک پروگرام کریں گے ڈلی سے تو ہم سوچ رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایک بار لائک فونوں پر جوڑا جائے تو آپ جڑیں گے فونوں پر بیم ساتھ کی میسنگ ہے آج کو نہیں آج شام کو شام کو لائک شام کو میسنگ 5 بجے چناؤ سمبندی اور اب تو بہت شماعت دو چار دن میں آچار سہیتہ لگنی ہے بہت 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 ساجد جی اچھا سہیتہ لگنے کی نہیں ہے اچھا سہیتہ لگنے کے بعد یہ لوگ ہٹ جائیں گے آپ لوگ ہٹا دیں گے بات اس بات کی ہے کہ یہ لوگ ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے کیوں وہ پرشاشن کو بار بار ٹھینگا دکھا رہے ہیں یہ لوگ آخر ان کے اوپر کس کا ہاتھ ہے کس کے دم پر یہ لوگ کر رہے ہیں بدماش یہ بدماش ہے یہ کیا ہے یہ نیتہ انہیں بننا ہے کیسے نیتہ بنیں گے اس ریکارڈنگ میں آپ نے سنا کہ کیا کہہ رہے ہیں بیڈیو ساجد احمد بیڈیو صاحب کا یہ بیان بتانے کیلئے کافی ہے کہ سلمان جیدی کتنے دبنگ ہے اور ان کی حنک کیسی ہے حنک کے معاملے میں وہ خود کو کسی راجہ مہاراجہ نواب اور رسوق دار سے کم نہیں سبستے ویسے جیدی صاحب کے کارناہ میں پہلے بھی سرکھیوں میں رہے ہیں کچھ مہینے پہلے ہی بی ایس پی چھوڑ کر جب وہ رالود میں شامل ہوئے تھے تب ایک دھنیباد سبھا میں انہوں نے اپنے ویروڈھیوں پر تنجھ کرتے ہوئے انہیں بھدی بھدی گالیاں دی تھیں لیکن سلمان اس بات کو بھول گئے ہے کہ اکر اور گھمنڈ نے بڑے بڑے ستہ دیشوں کو برباد کر دیا ہے ان کی حکومتوں کی چولے ہلا کر رکھ دی ہیں حنک نے بڑے بڑے نتاؤں کے ستارے گردش ملا دی ہیں انہیں آرش شیف فرش پر لا پٹکا ہے پھر جہدی صاحب آپ کے چیز ہے سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جہدی کی دبنگئی کے آگے شاشن پرشاشن کیوں خاموش بیٹا ہوا ہے وہ اپنے ہی محکمے کے عدکاری کی بات کیوں نہیں سن رہا ہے اور سبچہ بڑا سوال یہ ہے کہ کسانوں کی رازنیتی کرنے والی راشتری لوگدل کیا ایسے نتاؤں کے دم پر ہی کسانوں کی ترکی اور بہتری کے بادے کر رہی ہے کیا وہ انہیں کے بل پر سراج کا فواب دیکھ رہی ہے وہ شخص جس نے ابھی کیول چناؤں لڑنے کی ٹھانی ہے اسے ابھی ٹکٹ بھی نہیں ملا تب وہ اتنی ہنک دکھا رہا ہے اگر کل اسے ٹکٹ مل جاتا ہے اور مان لیا جائے کہ اگر وہ چناؤں جیت بھی جاتا ہے تو وہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ویدھائیکی کے نشے میں چور نہیں رہے گا مگرور نہیں رہے گا اور لوگوں سے بطسلوکی نہیں کرے گا اسپیشل ڈیسک کے لیے سمچہ ٹوڈے کے لیے سلمان جہدی جیسے لوگ جب راجنیتی میں آتے ہیں تو راجنیتی کی دھجیا انہی تیہ مانی جاتی ایسے میں سوال رالو سے ہے کہ سلمان جہدی کے ذریعے وہ راجنیتی کو کس دشاہ میں لے جانا چاہتے ہیں کیمرامین دیپک شرما کے ساتھ منیش کمار برما سمچہ ٹوڈے مجھ اپنے گا اس سے پوری رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک تتھاک حتیت نیتہ آپ نے آپ کو پرتیشی بتاتا ہے اور جب میڈیا اس سے سوال پوچھتی ہے کہ بھائی آپ بتائیے آپ پرتیشی بنے یا نہیں تو میڈیا کو بھی دھمکی دینے کی کوشش کرتا ہے اس کے سمرتھک میڈیا کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں ایسے میں بڑا سوال سمچہ ٹوڈے یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر ایسا ویقتی اگر ویدھائک بن گیا تو پھر یہ کیا حال کرے گا ابھی بلوک پرمک پتنی کے دم پر ان کا رواب اتنا بڑا ہے اگر یہ ویدھائک بن گئے تو پھر یہ جنتہ کے ساتھ کیا کچھ کریں گے کیا یہ وکاس کر پائیں گے کیا یہ سرکاری بھون کو کیا یہ سرکاری ماشینری کو اپنے گھر کے پنوٹی تو نہیں سبندھ لگ جائیں گے یہ سب سوچنے کا ٹائم اب جنتہ کا ہے فیلال مرسات سپیشل ریپورٹ میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام اہم خوبروں کے لیے آپ کو دیکھتے رہیے سمجھ آٹوڈے موسیقی